دیکھیں کافی ٹائم کے بعد سرکار نے 4G انٹرنیٹ چھوڑا ہے تو سرکار نے میرے خیال سے کوئی احسان نہیں کیا ہے دیکھیں باقی ساری بہت ساری پارٹیوں کی لیڈرز نے شکریہ ادا کیا ہے پی ایم کا ہے ایچ ایم کا تو میرے خیال سے انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے جس طرح آدھر سٹیٹ کا حق ہے 4G کا تو ہمارا بھی یہ حق تھا تو انہوں نے چھوڑا کوئی احسان نہیں کیا ہے ہاں احسان وہ کر دے اگر یہ کچھ ہمیں فری میں مل جاتا ایک دو سال کے لیے تو میرے خیال سے انہوں نے احسان تھا لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا دیکھیں بات ایسی ہے کہ اگر تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو جائے گا سرکار دوبارہ انٹرنیٹ بند کر دے گی تو میری سرکار سے یہ اپیل ہے کہ جو تھوڑے بہت مسئلے ہو رہے ہیں وہ تو کافی ٹائم سے ہو رہے ہیں تو سرکار یہ 4G کو دوبارہ بند نہ کریں اور کیونکہ اس سے کافی اثر پڑ رہا ہے ہماری ایڈوکیشن پہ ہماری ٹورزم پہ ہماری باقی کاموں پہ بینکنگ پہ تو سرکار سے یہ اپیل ہے کہ یہ بند نہ کریں دوبارہ اس لیے یہ بہت بڑی راحت ہے کیونکہ دیکھو اگر کوئی بھی طبقہ کوئی بھی سٹیٹ کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے 4G تو بہت زیادہ ضروری ہے دنیا تو اسٹیم 5G میں چل رہی ہے ہمارے لیے تو 4G 5G ہے فرس ٹیم ایسا ہوا ہے کہ کسی سٹیٹ کو یو ٹی میں کنورٹ کیا گیا ہے آدروائز یو ٹی کو سٹیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں سٹیٹ ملنی چاہیے اور ہماری جو زمینیں یہ بھی محفوظ رہنی چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو ڈر ہے جمہو کے لوگوں کو ڈر ہے تو لڈاک کے لوگوں کو بھی ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر والے آ کے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں تو بہتر ہے سرکار ہمیں یہ آشواسن دلائے کہ ہماری زمینیں ہمارے ہی ہاتھوں میں رہیں گی دیکھیں نیشنل عوامی یونیٹڈ پارٹی کی اپیل یہی رہ گی کہ سرکار کچھ ایسے قدم اٹھائے جس سے بے روزگاری ختم ہو جائے جس سے مطلب کی ایڈوکیشن میں کچھ ایمپرویمنٹ آئے اور ہیلتھ سیکٹر میں کچھ ایمپرویمنٹ آئے تو ہماری سرکار سے یہی اپیل رہ گی کہ سرکار جو ہے وہ جمہو کشمیر کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں نہ کہ یہ سب ڈرامے کر کے عوام کو بے وکوف بنائیں اور ہم لوگ ویسی بھی سرکار کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں سرکار ہر سال کچھ نے کچھ ڈرامے کر رہی ہے اور ہمارے جو آنے والا مستقبل ہے ہمارے جوانوں کا مستقبل ہے اسے سیکیور کرنے کے لیے اسے اچھا بے رزگاری ختم کرنے کے لیے سرکار کوئی بہتر قدم اٹھا ہے جس سے ہم لوگ کو رہات مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس مقصد اور مدہ کے لیے میں آیا ہوں وہ مدہ یہ ہے کہ میں پہلے پریجنر صاحب اور جنرل سیکٹر صاحب کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے یہاں لایا اور کھڑا کیا مجھے کفارہ کا فریجنٹ چنا میں بہت شکر گزار ہوں فیلے اللہ تعالی کا اور اس کے لیے بھائی الطاف صاحب کا جس نے مجھے ٹانگو پر کھڑا کیا ہے اور پریجنٹ چنا ہے میں بہت مشغور ہوں شکر گزار ہوں جو آج اس کشمیر کے سرزمین پر چل رہا ہے جو ہمارے آنکھوں سے گزر رہا ہے کئی خون ریزی ہوتی ہے کئی غریب کے تمکے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان میں ہم دیان نہیں دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے صاحب دیان نہیں دیتے ہیں بہت ہمارے ساروں کے اوپر ٹانگو سے لے کر سر تو بہت کچھ گزر رہا ہے جس طرح ہم دیان نہیں دے غریب تبکے خاص کر سڑکے ہیں خستحال ہیں سکول ہے سب کچھ خستحال ہیں جو بھی آج ہمارے منیت صاحبان جو بھی آج یہ ڈراما بازی کر رہے ہیں جو سب کچھ یہ بولتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کر کے اللہ کے بغیر کوئی کرنے والا نہیں ہے اس سرزمین پر جب ہم کسی غریب کے پاس جاتے ہیں کبھی بولتے ہیں ہمارے پاس چاول نہیں ہیں کوئی بولتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے کوئی دوائی نہیں ہے پینسہ نہیں ہے جب آج اگر ہم قدم نہیں اٹھائیں گے پھر کب قدم اٹھائیں گے ہم پھر قبر میں جا کے ہم قدم اٹھائیں گے یہی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس سرزمین پر کشکر کے سرزمین تھی یہ کشمیر کی پیرور تھی پیرور کو کیا ہو گیا اللہ کی فضل و کرم سے جب مجھے جوئن کیا انہوں نے جب مجھے پریزینتی چنایا تو میں انشاءاللہ بہت کچھ کروں گا لوگوں کے پاس جاؤں گا ان کے حالات دیکھوں گا کیا گزر رہا کیا نہ گزر رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ